دوستو اپنے ناگ ناگن کے قصے کہانیاں بہت سنے ہوں گے اور فلموں میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایک ایسی ناگن ہوتی ہے جو اپنے ناگ کے قاتلوں سے بہت بھینکر طریقے سے انہیں مار کر بدلہ لیتی ہے ناگن ناگ کی ہتیا کا بدلہ لے کر ہی مانتی ہے پھر چاہے اسے سات جنم انتظار ہی کیوں نہ کرنا پڑے دوستو بیہار کے اس گاؤں میں اپنے ناگ کے لیے پانچ سو سال سے آج تک جندہ ہے یہ اچھا دھاری ناگن اور اپنے ناگ کا انتظار کر رہی ہے دراصل دوستو یہ گھٹنا ہے بیہار کے اوکھریہ گاؤں کی جہاں گاؤں کے پاس جنگل میں مہادیو کا پرانا مندر ہے جہاں ایک ناگن سالوں سے ہر روج سے اپنے ناگ کے لیے بھگوان شف سے پراتنا کرتی آ رہی ہے دوستو اس ناگن سے وہاں کے لوگ اتنے ڈھرے ہوئے ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے اس مندر میں آنا جانا ہی بند کر دیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مندر میں بھیانک ناگن رہتی ہے گاؤں کے بڑے بجرگ بتاتے ہیں کہ اس مندر میں ایک گفہ ہے اسی میں ناگ ناگن کا جوڑا پانچ سو سالوں سے رہتا ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ ناگ ناگن کوئی سادھارا ناگ ناگن نہیں پانچ سو سال سے جندہ وہ ناغ ناغن اچھا دھاری ناغ ناغن کا جوڑا ہے تقریباً تیس سال پہلے ایک عجیب گھٹنا گھٹی جس کے بعد سب کچھ بدل گیا وہ ناغ ناغن کا جوڑا آج سے تیس سال پہلے اس گفہ سے نکل کر جنگل کی اور جا رہا تھا کئی لوگ انہیں دیکھ کر حیران ہو گئے وہ ناغ ناغن ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جا رہے تھے جیسے مانو ایک دوسرے کو سرکشت کر رہے ہوں ایسا درش گاہن والوں نے پہلی بار دیکھا تھا اتنے میں وہ سڑک کی اور جانے لگے تو ناغ پہلے آگے چلا گیا اتنے دیر میں ایک ٹرک والے نے اس ناغ کو پوری طرح سے کچل دیا یہ درش دیکھ ناغن کافی تیجی سے ٹرک کا پیچھا کرنے لگی لیکن وہ ٹرک تیج رفتار سے آگے نکل گیا اس کے بعد ناغن ناغ کے پاس آئی اور اپنا فن جمین پر پٹک پٹک کر مارنے لگی جس کی وجہ سے وہ ناغن بھی وہی مر گئی گاہن والوں نے اس ناغ ناغن کے جوڑے کو اسی شیو مندر کے پاس جمین سے تین چار فٹ اندر دفن کر دیا اس کے بعد سے وہاں کچھ ایسی گھٹنائے سننے میں آئی جسے سن کر ہر کوئی حیران ہو گیا وہاں کے اس تھانی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک ناغن کو مہدیو کی پوجہ کرتے دیکھا ہے اور اس کے بعد اچانک سے وہ ناغن کہاں گائب ہو جاتی ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں جب اس بارے میں مندر کے پجاری سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ دراصل یہ ناغن اصلیت میں جندہ نہیں ہے یہ ان کا چھلاوا ہے جو کہ شیو مہیمہ کی وجہ سے لوگوں کو دکھ رہے ہیں مندر کے پجاری کا کہنا ہے کہ اپنے ناغ کی موت کے بعد سے ہی ناغن بھینگ کا روپ دھارن کر کے اپنے ناغ کو ڈھونڈ رہی ہے اور جس طرح سے پچھلے پانچ سو سالوں سے مہدیو کی پوجہ کرتی تھی آج بھی وہی کرتی آ رہی ہے ناغن اس مندر میں آتی ہے اور بھگوان شیو سے اپنی پراتھ نہ کر بینہ کسی کو نقصان پہنچائے چلی جاتی ہے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ تقریباً پانچ سو سالوں سے ناغن اس مندر میں رہ رہی ہے بڑے بجرگوں کا کہنا ہے کہ ناغن اپنے ناغ کو یہاں ڈھونڈنے آتی ہے اور تو اور سب سے آشچر جنگ بات تو یہ ہے کہ جس ٹرک والے نے اس ناغ کو مارا تھا اس ٹرک کا آگے جا کر ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں وہ بھی مارا گیا یہ ایک سہیوگ تھا یا پھر کوئی چمتکار یہ تو کہنا مشکل ہے لیکن لوگوں کا کہنا ہے ابھی تک اس ناغن نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا لیکن جب ناغن مندر میں پیڑ سے اوپر لپٹ کر سو رہی ہوتی ہے تب بھینک کا آواز بھی آتی رہتی ہے اس سے ڈر کے مارے گاؤں کے لوگ رات کے وقت مندر کی طرف نہیں جاتے دوستو اسی کے ساتھ سچی شردھا سے کمنٹ باکس میں جرور لکھیں ہر ہر مہادیب اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ کا دھنیواد